الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے کچھ گفتگو ہو اس سے قبل ہم راب مل کر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ ارواحنا فدہ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرتے ہیں جس طریقے سے میں پڑھاؤں با آواز بلند آپ سب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم محترم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو پھیلانے کے لئے اپنی دعوت کو لوگوں میں عام کرنے کے لئے انسانیت کی ابتداد سے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی کو منتخب فرمایا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے نبی بنایا اور دعوت دین اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ داری دین اور اس وقت سے ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی رہی کہ وہ دعوت دین کو پھیلائیں دعوت دین کو لوگوں تکام کریں یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی پہنچا یہاں تک کہ وہ سلسلہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ دعوت اسلام پہنچائیں دین کی دعوت دیں لوگوں تک دین عام کریں وہ سلسلہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی کے والد نہیں ہے باپ نہیں ہے کسی مرد کے والد نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو پھر آپ کے فرزن حضرت شیص علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سر فراز فرمایا تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اس شک کو بھی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی مرد کے والد نہیں اور فرمایا لیکن آپ اللہ کے رسول ہے اور آپ پر نبوت کا اختتام ہے نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف آنے والے نہیں ہیں اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کوئی ایسا کہتا ہے معاذ اللہ کے میں نبی ہوں تو پھر وہ گمراہ ہے دائر اسلام سے خارج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبیوں کا اختتام آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اب رہا سوال کہ پھر اب دعوت اسلام دین کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کون ہوں گے کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے نیک بندوں کو منتخب فرماتا ہے اور علماء کو منتخب فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعوت اسلام دعوت دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اب یہ ذمہ داری علماء کی ذمہ آگئی وہ کس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورسط الانبیاء علماء کون ہیں علماء انبیاء کے وارثین ہیں اب آپ وارث کو دیکھ لیں اگر کسی تاجر کا وارث ہے تو وہ کیا کرتا ہے تجارت کو آگے بڑھاتا ہے والد کی دیہوی میراز کو آگے بڑھاتا ہے جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کو آگے بڑھاتا ہے اسی طریقے سے وراثت کا تصور ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارثین علماء ہیں تو علماء کس چیز کے وارث ہیں انبیاء کے تو جو دین کی دعوت انبیاء علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتے تھے اس دین کی دعوت کو آگے بڑھانا اس دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا یہ علماء کے ذمہ آگیا اللہ تعالی کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈڑتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اللہ سے ڈڑتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈڑتے ہی نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہے اور ان لوگوں کی شان بھی بیان ہے جو اللہ کے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی علماء اکرام مبلغین اکرام دعیان دین ہے کہ ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں تو لوگ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے جو حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آئے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کو بھرپور طور پر صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے کسی اور کا نہ کسی بادشاہ کا نہ کسی صاحب سروت کا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں رہتا صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خوف دل میں رہتا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پیغامات کو آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ علماء کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے انہی محبوب بندوں میں دکن کی سرزمین کی بہت عظیم شخصیت اور دکن کے رہنے والوں کے لیے محسن ان پر احسان کرنے والے اور عقیدے کی حفاظت کرنے والی شخصیت حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والردوان بانی جامعہ نظامیہ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی دعوت کے لیے منتقف فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور عادت کریمہ ہے جس کو حادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں تجدیدی کام کرتا ہے کیا تجدیدی کام جو لوگ بدعات اور خرافات کو بڑھا دیتے ہیں اچھی چیزوں میں بھی خرافات بڑھا دیتے ہیں بری چیزوں کو لالیتے ہیں ان چیزوں سے روکنا ان چیزوں میں اچھی چیز کو ان کے سامنے پیش کرنا حقیقت کیا ہے اس چیز کو پیش کرنا ہے آپ دیکھ لیں ایک تو دعوت دینے والوں کے پاس خوف نہیں رہتا کسی بادشاہ کا کسی جو ہے صاحب سروت کا آپ نے بارہا حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا واقعہ سنا ہے آپ نے اس دور کے بادشاہ اس دور کے شہنشاہ کہلانے والے کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے جب اکبر بادشاہ نے دینِ الٰہی نکالا جی اتحادِ امت کے نام پر یا اتحاد آپس میں انسانیت کے اتحاد کے نام پر دینِ الٰہی نکالا کہ اس میں ہر مذہب کے ماننے والے بہرحال مختلف عقیدے جو اسلام کے عقیدے کے خلاف تھے اس وقت کوئی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا ایک ہستی اٹھی وہ مجددِ الفِ ثانی علیہ الرحمنہ کی اٹھی وہ ہستی اٹھی اور جا کر اکبر بادشاہ کو بھی للکار دیا کہ تُو غلط کر رہا ہے حقیقت دینِ اسلام وہ ہے جو حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا یہ کیفیت ہوتی ہے مجددِ الفِ ثانی علیہ الرحمنہ کی مثال دیا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں مختلف علماء اکرام کو دیکھ لیں کہ وہ لوگ دین کی دعوت میں کس طریقے سے پیش پیش رہتے ہیں نہ ان کو مال و ذرق کے جانے کا خوف رہتا ہے نہ کسی اور چیز کا ان کی زندگی اللہ رب العزت کے بھروسے پر رہتی ہے حضورِ شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرزوان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ جب بری چیز ان کے سامنے آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی میں یہ چیز کو چھوڑ دوں گا تو میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے میں کہاں سے کچھ خرچ کر سکوں گا کہاں سے کھاؤں گا آپ کے پاس گورنیمنٹ جاب تھی اس وقت کے آصفیہ سلطنت کے حکمرانوں کے پاس جاب تھی کہ وہ جاب میں تھا کہ جو ہے مالیاتی نظام کو تحریر کرنا کہ کیا کاروبار ہو رہا کون سا مال آ رہا کون سا مال جا رہا بس تحریر کرنا تھا ترجمانی کرنا کچھ عرصہ اس جاب میں رہے اس کام میں رہے مگر اس جاب کو چھوڑ دیا کیا وجہ بنی کہ وہ مالیاتی نظام میں ایک فائل ایسی آ گئی کہ جس میں سود کا شبا تھا کہ یہاں سود لیا گیا یا سود دیا جا رہا آپ کے سامنے پیش کی گئی اس فائل کو نقل کیا جائے تو آپ نے صرف اس فائل کو نقل کرنے سے منانے کیا بلکہ اس جاب سے بھی وہ جاب بھی چھوڑ دی لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہاں سے آپ پیسے کمائیں گے کہاں سے آپ کی روزگاری روزی چلے گی آپ نے فرمایا اگر ایسی جگہ سے روزی ملنا ہے تو مجھے نہیں چاہیے اللہ تعالی مجھے بہترین جگہ سے روزی دے گا آپ نے گورنمنٹ جاب چھوڑی یعنی باز آپ کا ایک گلامی ہوتی ہے کسی کے ماں تحت کام کرنا ہوتا ہے ایک دو سال کے عرصے میں اللہ تعالی نے آپ کو سلطنتِ عاصفیہ کے شہزادوں کا استاذ بنا دیا دو شہزادوں کے استاذ ہیں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ الرحمت والرزوان یہ شخصیت توقل على اللہ تھا اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرما دیا پھر آپ کی زندگی میں آپ نے تقریباً تین بار چار بار مدینہ مکہ کی زیارت کو گئے حج کے لئے گئے اور ایک دفعہ آپ نے بازابتہ یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب مدینہ کو جاؤں گا تو پھر واپس حیدر آباد نہیں آؤں گا اب میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤں اس ارسے میں آپ نے ایک کتاب لکھی انوار احمدی اس کے حوالے سے میں آپ کو آگے ارس کروں گا بہرحال جب ارادہ کر لیے یہاں سے ہجرت کرنے کا دکن سے ہجرت کر کے اب میں مدینہ میں مقیم ہو جاؤں گا کچھ ارسہ وہاں رہے اور ایک رات آپ نے ملاحظہ کیا کہ قوم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جاؤ انوار اللہ دکن کی سرزمین پر جاؤ گویا کہ یوں اعلان ہو رہا ہے کہ تم صرف میرے قریب رہنے کے لئے نہیں بلکہ میری دعوت کو عام کرنے کے لئے ہو لہذا جاؤ دکن میں جا کر وہاں پر دین کے کام کو اور وہاں پر جو جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرو آپ وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ پہنچے آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ نے ارز کیا کہ میں نے ایسا قاب دیکھا تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ فوراں یہاں سے جاؤ دکن سرزمین پر کیونکہ وہ حضور کا حکم ہے ان کے دل میں تھا کہ میں حضور کو چھوڑ کر کیسے جاؤں حضور کی محبت مدینہ لے کر آئی تھی اب پھر دوری کیسے برداشت تو آپ کے پیر نے کہا کہ بس حضور کا حکم ہو گیا چلے جاؤں یہ کیفیت وہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ آج دکن کے کئی نظام کئی معاملات اتنے بدلے ہوئے ہیں کہ وہ دوسرے جگہوں پر دیکھنے کو نہیں ملتا سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم سیاہ نامے دیکھتے ہیں نکاح ناما جس کو کہتے ہیں کتابت کی شکل میں تقریباً ایک سو پچاس سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ پہلے یہ نظام نہیں تھا یہ طریقہ نہیں تھا بس کیا تھا کہ آقیدین بیٹھ جانا جس کا نکاح ہو رہا وہ بیٹھ جانا خاضی جو نکاح پڑھانے والے خطبہ ہے انہوں رہنا اور دو گوہ رہنا یہ کیفیت ہمیشہ دعوت ہوتی لوگ دو گوہ بنتے معاملات ہوتے مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کبھی جائدات کی تقسیم کے وقت جس سے نکاح ہوا اس کو بے دخل کر دے اب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی گوہ کسی کا انتخال ہو جارہا گوہوں کا انتخال ہو جارہا پھر نکاح کیسا محفوظ رہنا نصب کیسے محفوظ رہنا تو آپ نے جب سلطنتِ عاصفیہ دورِ عاصفیہ حکومتِ عاصفیہ کے وقت آپ کو جو ہے ایک منصب دیا گیا تو اس کے تھروہ آپ نے ایک قضات کا نظام بنایا جس کو قاضی کہتے ہیں نا اس کا نظام بنایا بنا کر اس میں تحریری شکل دی کہ اس کو لکھا جائے گا ایک کاؤپی دھولے کے پاس ایک کاؤپی دھولن کے پاس ایک کاؤپی حکومت کے پاس رہے اس سے کیا ہوگا گواہوں کا انتخال ہو جائے کیا بھی ہو جائے وہ تحریری شکل تو موجود ہوگی جس کی وجہ سے وراست کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نصب کی حفاظت بھی ہو جائے آج ہمارے نکاح دیکھ رہے ہیں ہم شادیاں ہو رہی تحریرات چل رہی کس نے نظام قائم کیا کبھی غور کیے یہ نظام حضور شیخ الاسلام نے قائم کیا تو آج تک روا دوا ہیں کئی سال پہلے کے بھی اگر نکاح نامیں دیکھنا چاہ رہے ہیں وغبورٹ میں چلے جائیے جو ہے سو سال پہلے کے بھی نکانہ میں مل جائیں یہ ہے شیخ الاسلام کا احسان دکن والوں پر اسی طریقے سے اس دور میں شراب خانوں کا تھا شراب سے لوگوں کو دور رکھنا تھا تو آپ نے بازابتہ شراب خانے شہر کے اندر بند کرا دی کہ لوگ شراب کے خریب تک نہ جانا کہ اٹریکشن ہوتا دکان رہی دیکھیں لہذا شہر کے اندر وہ دکان رہنا ہی نہیں اگر پینا ہے مشقت کر کر باہر چلے جائیں شہر کے باہر ہر برائی کو شہر کے باہر کر دی اور شراب پینے والوں پر سزائیں مقرر کی آج لوگ پریشان ہیں بھئی نشے کی لط کس طریقے سے دور کی جائے کیونکہ شراب آم ہو گئی اس دور میں بھی کچھ مسلمان اس میں مبتلا ہو رہے تھے اس حالت کو دیکھ کر اس کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے اس برائی کو جڑ سے اکھانے کے لیے دکانوں کو شہر کے باہر کر دیا بہت سے ایسے چیزیں ہر برائی جیسے کہ جوا کھیلنا ان سب جوہوں کے اڈوں کو شہر سے باہر کر دیا دکان کے باہر جہاں 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 ان کا حکم چلتا تھا وہاں وہاں سے باہر کر دیا یہ کیفیت یہ انداز ہے حضور شیخ الاسلام کا اور یہ احسان ہے حضور شیخ الاسلام کا اور جامعہ عثمانیہ عثمانیہ یونیورسٹی ہم دیکھتے ہیں کس کی جو ہے تربیت پہ بنی عثمان علی بادشاہ نے تو بنائی مگر کیا وجہ سے بنائی کہ حضور شیخ الاسلام نے ان کی تربیت کی تھی اور ان کو حکم دیا تھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے اور ماہرین بنے کیونکہ ایک فطری تقاضہ ہے ایک سائنٹیفک جو ہے ریزن ہے کہ جو شخص اپنی مادری زبان میں پڑھتا ہے تو اس کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے دوسری لینگویجز میں ٹرانسلیشن کرو سمجھو اگر مادری زبان میں پڑھ لیا تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا تو اس مقصد سے جامعہ عثمانیہ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام رکھا گیا تو کس کی تربیت پہ حضور شیخ الاسلام کی تربیت اور عربی کتب یعنی اسلام کا مواد تقریباً کس میں آہستہ آہستہ وہ مواد وہ جو ہے اس کا نالج جو بھی اس کی جو ہے انفارمیشنز جو تھے اسلام کے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی آپ نے مدینہ کے سفر میں دیکھا کہ وہاں پر نایاب کتابیں ہیں جو اسلام کے ہیں عربی میں ہیں اور وہ ختم ہوتے جانے ہیں جب آپ دکن کی سرزمین پہ آئے حیدر آباد میں آئے تو ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ جہاں سے عربی کتب شائع ہوتے ہیں آج بھی شائع ہوتے ہیں اور اہلِ عرب عرب میں رہنے والے آپ مکہ مدینہ چلے جائیں وہاں کے کسی عالم سے ملنے اور کہیں کہ میں دکن سے آئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دائرت المعارف کے شہر سے آئے ہوں ایک ایسا ادارہ جس کو شیخ الاسلام نے تعمیر کروایا بنیاد جس کی شیخ الاسلام نے رکھی اور عرب میں اگر ہم ہیدر آبادیوں کو ہم دکنیوں کو پہچانا جاتا ہے تو اس ادارے سے پہچانا جاتا ہے یہ یہ ہے شیخ الاسلام وہاں سے مختلف عربی کتب شائع آج بھی ہوتی ہیں پھر دیکھا کہ گاؤں گاؤں میں کوئی نہیں ہے سیدین کی دعوت دینے والا تو آپ نے ایک کتاب مرتب فرمائی حکم دیا کہ کتاب لکھو جس کو ہم نساب اہل قدمات شرعیہ کہتے ہیں اس کتاب کو لکھوانے لگائے اور اس میں بازابتہ باب باندھی گئے کہ اگر آپ امام بننا چاہ رہے ہیں تو یہ اتنا پڑھ کے آپ امتحان دے دیجئے آپ امامت کے لائق ہو جاتے ہیں آپ خطیب بننا چاہ رہے ہیں جمعہ بنا پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ یہ پڑھ کے اس کا امتحان دے دیجئے آپ خطیب بن جائیں آسانی آسانی پیدا فرما دیئے کس طریقے سے لوگوں کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں تو مختصر مختصر جو جو اہم باتیں ہیں ان کو جمع کر کر ایک کتاب شائع کرنے لگائے وہ نساب اعلیٰ قدمات شریعہ یہ اصلاح امت امت بگاڑ میں نہ جائے کوئی اہرہ غیرہ آ کر جمع نہ پڑھا دے جو جمع پڑھا رہا ہو جو روز پانچ وقت کا امام ہو اس کو بھی مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے لہذا اس کو یہ پڑھنا ضرور ہے تو آج بھی آپ دیکھ لیں حیدر آباد ہو یا حیدر آباد کے آتراف کے علاقے ہوں اگر کسی کو امامت ہونا ہے چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو انہیں آ کے پہلے نظام میں امتحان دیتا وہاں کی سند لے جا کے مستیدوں میں مقرر ہوتے تقررات ہوتے نظام کی سند پہ جام نظام یہ ہے حضور شیخ الاسلام کا کار ماہ عقیدے کی حفاظت بھی ہیں عقیدے کی حفاظت کس طریقے سے عقیدے کی حفاظت جب لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت اللہ ایک ہے اس کا انکار کر رہے تھے مختلف کتابیں لکھ رہے تھے تو آپ نے اپنا قلم چلایا اور قلم چلا کر ان کے جواب میں کتابیں لکھ دی اور ایسی مدلل کتابیں کہ پھر اس کا جواب آج تک لوگ نہیں دے پائے مقاسد الاسلام کتاب اس کے تقریبا بارہ حصے ہیں اور ہر حصے میں ہر ایک فرقے کا جواب جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار ہوا آپ نے ایک حصہ لکھ دیا ان کے جواب میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنخیص کی جانے لگی کس حوالے سے اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے کرتے اور حضور پاک صلی اللہ کی شان گھٹا آنا شروع کر دی کتابیں لکھنا شروع کی تو آپ نے انوار احمدی جو مدینہ منورہ میں لکھی گئی وہ کتاب ان کے جواب میں لکھ دی کہ بھئی تم درود پاک کے پنے پر اعتراض کرتے ہو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام پنے پر اعتراض کرتے ہو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کرتے ہو تو لو تمہارے پاس حدیث کے سات مدلل جوابات ہیں احادیث کی روشنی میں مدلل جوابات ایک فرقہ اہل قرآن نکلا تو آپ نے ایک کتاب شائع کی ایک کتاب کو تحریر فرمایا اور اس میں بازابتہ احادیث کی اہمیت بیان فرمائی مقاسد الاسلام کا ایک حصے میں یہ بات یہ حضور اقائد بھی اقائد کی بھی حفاظت فرمائی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر چومنے کی بات آئی لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم نہ اس کو ثابت کرنے کے لئے ججید ٹیکنالوجی کی مثال حضور آپ نے لکھا ہے کہ بھئی تم اس بات پہ یقین کر لیتے ہو کہ ایک آلہ ایسا نکلا کہ جو کتنی بھی دور چلے جائے یہاں اٹھہرنے کے والا اس آلے سے گفتگو کرے تو وہاں سنائی دیتی ہے اس کا ذریعہ کیا ہواوں میں وہ بات جا رہی کس ذریعے سے جا رہی ہے مگر جس کو پہنچانا ہے اس تک پہنچ رہی ہے اسی طریقے سے معزن کے زبان سے نکلنے والی ہوا وہ ہوا جو نام محمد کے ذریعے نکلی وہ ہوا جو ہے فضاء میں پھیل گئی اور اس ہوا کو جب عاشق اپنے انگوٹے میں لے کر اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے اس میں دراز کیا ہے اتنے مدلل جوابات اتنے مدلل تم سائنس سے سمجھ سکتے سائنس سے سمجھ سمجھ سکتے احادیث تمہارے سامنے پیش کروں گا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی آنکھ میں کنکر چلا کر رہا ازان ہوئی تو احادیث یاد آگئی کہ حضور کے نام کو چومنے سے اندھا نہیں ہوتا تو بس نام محمد سنا اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب یہ الفاظ سنے تو وہ شخص اپنے انگوٹے چوم کر آنکھوں میں لگایا جیسے ہی آنکھ میں لگایا وہ کنکری نکل یہ یہ واقعات بیان کر لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو پیدا فرمایا سلام ٹھہر کے پڑھنا نہیں پڑھنا کیا کرنا تو آپ نے کہا کہ سردار کے لئے ٹھہرنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا احادیث میں آیا کہ اپنے سردار کے لئے ٹھہر یعنی عدب کا تخاظہ ہے کہ سردار آئے تو ٹھہرو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس حال میں حاضر ہو کہ ہم بازابتہ عدب کا تخاظہ ہو عدب میں ہو لہذا ٹھہر کے سلام پڑھنا یہ تعظیم ہے حضور کی قدردانی ہے لہذا اس میں کوئی برائی نہیں احادیث کے امبا لگا دی درود پاک درود پاک کے فضائل پر کوئی کہتا ہے بھئی پہلے پڑھنا چاہیے ایک ہی بار پڑھنا چاہیے قرآن میں ہے نا حدیث میں ایک بار پڑھنا نہیں قرآن میں تو حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون ایک عمل رہے گا جو جاری رہے گا تمام انسانیت فنا ہو جائے گی فرشتے قتم پہاڑ قتم انسانیت قتم حیوانات قتم ہر شئے قتم ہو جائے گی باقی رہنے والی ذات کون اللہ تعالی تو جب پورے فنا ہو جائیں گے ایک ذکر چلتا رہے گا وہ درود پاک رہے گا کیوں کیونکہ ایسی مثالیں دے کر عاشقوں کے دل کو منور فرمایا عقیدے کی اصلاح فرمائی اسی پر حضرت خطیب الاسلام تاج العلماء الشاہ محمد الطاف حسین فاروق علیہ رحمت و رضوان میرے جد کریم اور اس تحریک کے جب یہ تحریک حیدر آباد میں آئی تو سر پرست آلہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کلام میں لکھا کہ دیکھو فیض تسانیف انوار ہے انوار احمدی اٹھا کر دیکھ لو مقاصد الاسلام اٹھا کر دیکھ لو حضور کے عشق سے لبالب بھرے ہوئے ہیں کہ تم اپنے دل میں حضور کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہو یا جس جس کے دل میں حضور کا عشق ہے کس وجہ سے ہے حضور شیخ الاسلام کی تحریرات حضور شیخ الاسلام کی تسانیف ان کے بکس کی وجہ سے دیکھو فیض تسانیف انوار ہے ایک زمانے کو شہ کا فدا کر دیا ہمارے دل میں حضور کی محبت کس لئے آئی حضور شیخ الاسلام کے تحریرات کی وجہ سے آئی آپ مختلف کلام لکھیں سرکار دعالم کا جس دل میں نظارہ ہے وہ عرش الہی کا نورانی ستارہ وساط نبوت کی رفات رسالت کی ایسی آن رحمت کی ایسی شان قدرت کی یہ کہاں سے آیا جذبہ میرے اندر یہ حضور شیخ الاسلام کے تسانیف سے آیا دیکھو فیض تسانیف انوار ہے ایک زمانے کو شہ کا فدا کر دیا شاہ کے الطاف میں یعنی حضور کی الطاف حسین فاروقی کے دل میں جو محبت آئی وہ تسانیف انوار کی وجہ سے آئی شاہ کے الطاف میں قدر قیمت بڑی جو دیا تیری قسمت بڑا کر دی یہ ہے حضرت شیخ الاسلام رحمت والرزوان جن کے احسانات ہم ادا نہیں کر سکتے ہم ان کے احسانات کا شکر ادا کر سکتے اور آج یہ موضوع ہم بیان کر رہے ہیں تو بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کے تعلیمات کو ہم سنیں اور ایک روایت ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة کہ جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ان رحمتوں کو بھی ہم سمیٹ رہے تھے بزرگ کے ذکر کے ذریعے اور ایک روایت ہے کہ جب بزرگ صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفرہ بنا دیتا ہے جتنی دیر ہم یہ ذکر سنتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما جن کے ذکر کو گناہوں کا کفرہ بنا دیا ہے ان میں ہمیں شامل فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنے والا اور ان کی تعالیٰات پر عمل کرنے والا بنائے سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ